اب ہم بات کریں گے آج کوٹ نیوز میں یعنی کوٹ نیوز ہمارے سیگمنٹ میں ہم جو کیسز آج ہوئے خاص طور پر اسلامباد ہائی کوٹ کا جو سائفر کیس کی جو آئندہ سماعت اوپن کوٹ میں کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ چیئرمنٹ پی ٹی آئی کو اٹک جیل میں قید رکھنے کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ کل ادم قرار دے دیا گیا ہے اور چیئرمنٹ پی ٹی آئی جو یہ کہتے ہیں کہ اب وہ اس جیل میں ایڈجسٹ ہو چکے ہیں اور انہیں یہاں سے موب نہ کیا جائے احتشام کیا نہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کیسز پر وہ روشنی ڈالیں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ آج کی عدالتی کاروائی کیا رہی ہے احتشام بتائیے گا دیکھئے رکھئے چیئرمنٹ پی ٹی آئی کی دو درخواستوں پر ایک پر آج سمات ہوئی اسلامباد ہائی کورٹ میں اور دوسری درخواست پر جو محفوظ فیصلہ تھا وہ تحریری فیصلہ آج جاری کیا گیا ہے سائفر کیس میں چیئرمنٹ پی ٹی آئی کی زمانت کی درخواست ہے جس پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا کہ اس کیس کی ان کیمرہ پروسیڈنگ ہوگی یا اپن کورٹ میں ہوگی چونکہ پروسیکیوشن نے یہ استعداء کی تھی کہ یہ سمات جو ہے اس کو ان کیمرہ کر دیا جائے کیونکہ ٹرائل کورٹ میں بھی اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو مقدمات ہیں ان کی سمات ان کیمرہ ہوئی تھی اسی موقف پر چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے وکیل نے بھی اس سے اتفاق کیا انہوں نے کہا کہ اگر عدالت اس کیس کی سمات کے دوران غیر متعلقہ لوگوں کو باہر بیجنا چاہتی ہے تو بیج دے عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا کہ ریکارڈ دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ سمات ان کیمرہ ہونی ہے یا اپن کورٹ میں اب اس تحریری حکم نامے میں یہ لکھا گیا ہے کہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی سیکشن چودہ میں یہ موجود ہے کہ سمات جو ہے اس کو ان کیمرہ کیا جا سکتا ہے لیکن پروسیکیوشن اگر چاہتی ہے کہ سمات ان کیمرہ ہو تو وہ اس حوالے سے باقاعدہ درخواست دے سکتے ہیں پھر اس درخواست پر عدالت فیصلہ کرے گی تو اب آئندہ سمات جو کہ اب دو اکتوبر کو مقرر کی گئی ہے اس سے پہلے فی اے کی جانب سے ایسی درخواست آنے کا بھی امکان ہے کیونکہ انہوں نے کوٹ کی ہیرنگ کے دوران یہ استضاہ کی تھی کہ اسے ان کیمرہ ڈیکلئر کر دیا جائے عدالت نے اب دو اکتوبر کی تاریخ رکھی ہے چیرمن پی ٹی آئی کے وکیل جو ہیں وہ استضاہ کر رہے تھے کہ انہیں جلدی سن لیا جائے جو سمات ہوئی اس پر بھی انہوں نے کہا کہ پھر میں اپنے آپ کو کل کے لیے پابند سمجھوں یعنی کل دوبارہ سمات ہوگی لیکن اب یہ چار پانچ دن کے ڈیفرنس سے سمات ہو پائے گی دوسرا جو چیرمن پی ٹی آئی کو اٹک جیل میں قید رکھا گیا تھا اس کے خلاف ان کو قید کرنے کے بعد ہی یہ درخواست دائر ہوئی تھی لیکن اس کے ساتھ ہی وقت کے ساتھ یہ ڈائنمک سچینج ہو گئے کیونکہ انہیں توشہ خانہ کیس میں سزا سنائی گئی تھی جس کے بعد اٹک جیل میں رکھا گیا تو ان کے وکیل نے بعد میں یہ عدالت سے استعداہ کی کہ اب تو اس کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کی سزا موتل ہو چکی ہے اور وہ سائفر کیس میں انڈر ٹرائل پریزنر ہیں تو انڈر ٹرائل پریزنرز جو اسلامباد کے ہوتے ہیں ان کو تو اڈیالا جیل میں ہی رکھا جا سکتا ہے عدالت نے اس بات کو تسلیم کیا چیف جیسے سامر فاروق نے کہا کہ اس آباد کے قیدیوں کو اڈیالا جیل میں رکھا جاتا ہے جو انڈر ٹرائل پریزنر ہوتے ہیں عدالت نے ساتھ یہ بھی کہا کہ کال آپ اگر رحیم یار خان منتقل کر دیں انہیں تو پھر کیا ٹرائل وہاں سے چلائیں گے کیونکہ ابھی تک ٹرائل جو ہے وہ اٹک جیل میں ہو رہا ہے تو اب عدالت نے یہ فیصلہ جاری کیا ہے اور چیرمن پی ٹی آئی کو اٹک جیل میں رکھنے کا جو نوٹفیکیشن تھا جو آرڈر تھا اسے کل ادم قرار دیتے ہوئے انہیں راول پنڈی کی اڈیالا جیل منتقل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ساتھ ہی وہ کلا یہ بار بار استعداء کر رہے تھے کہ چیرمن پی ٹی آئی کو وہ کلاس دی جائے جس کے وہ جیل میں حکدار ہیں تو پروسٹیکیوشن نے یہ بتایا کہ جیل میں اے اور بی کلاسز جو ہیں وہ ختم کر دی گئی ہیں اب صرف بیٹر اور نومل کلاسز ہیں تو عدالت نے اب یہ حکم دیا ہے کہ ان کو بیٹر کلاس چونکہ وہ اس کے حکدار ہیں وہ سابق پرائم منسٹر ہیں اور ایک پڑا لکھا آدمی ہوتے ہوئے بھی وہ ان تمام کرائٹیریاز پر پورا اترتے ہیں تو انہیں بیٹر کلاس دی جائے اور اس میں تمام تر فیسیلٹیز جس کے وہ انٹائٹلڈ ہیں وہ انہیں فراہم کی جائے یہ بھی استعداء تھی کہ چیرمن پی ٹی آئی کو ایکسرسائز کا جو مشینے ہیں وہ انہیں فراہم کی جائیں تو اس پر عدالت نے کہا کہ اس پر ہم کوئی آرڈر پاس نہیں کریں گے بلکہ جو سپریٹینڈنٹ جیل ہیں ان کو اس حوالے سے درخواست دی جاتی ہے اور وہ جیل مینول کے مطابق اس بات کو تیہ کریں گے کہ کیا کیا چیزیں انہیں مزید فراہم کی جانی ہیں تو یہ آج کی دونوں سماتیں تھی ٹھیک ہے اتشام بہت شکریہ اپنی تفصیلی یہ ہے ہمیں بتایا کہ آج کیا ہیرنگ رہی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے